تو کل سے مسلسل لوگوں کی کالز آ رہی ہیں دو صحباب کی بھی بھئی آپ تبلیغ کے بارے میں کچھ بھی لیکن فتنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا عربی میں کتابیں ہوں گی میں نے خود پڑھی ہے بہت بڑے چوٹی کے عالم اور بڑے نیک پریزگار کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں تبلیغی جماعت والے کیا ہیں خبر پرس میں نے کہا اگر کچھ اور کہہ دیتے شاید ہم مان لیتے شاید امکان تھا تین دن کی جماعت میں نکل کے دیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ تبلیغی جماعت والے جتنے قبر پرسی کے خلاف ہیں عملا اتنا شاید دنیا میں کوئی دوسرا وہ تو توحید میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ جہاں ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہونے کے قائل کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے دکان سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس چکر میں واضح نے دکانوں پر تالے ڈال کے نکل کریں وہ تو جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے ہونے کے قائل نہیں ہیں تو جہاں قبر سے نہیں ہو رہا وہاں سے ہونے کے کہاں سے قائل ہوں گے لیکن کیا ہے فتنہ پرس لوگوں نے علماء دیوبند کی کتابوں کو اسے ترور مرور کے چیزیں نکال نکول کے ایسا ملغوبہ بنا کے عرب علماء کے سامنے پیش کیا کہ وہ بھی کنفیوزن کا شکار ہوئے ہیں میں نے کہا یہ بزرگ عالم ایک دفعہ اگر پاکستان یا ہندوستان آ جائے میں ان کو شب جمعہ میں لے کے جاؤں گا اور کہوں گا ان کا بیان شروع اس سے ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں درمیان میں بھی ہے اور ختم بھی اسی پہ اور ہم نے تبلیغ میں درجلوں بار دیکھا ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے ان کو قبرستان سے اٹھا کے کہاں لے کر آئے ہیں مسجدوں میں تو کتابوں کے پروپیگنڈے پہ مت جاؤ عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے اگر علماء دیوبنگ قبر پرست ہوتے تو میں بھی کیا ہوتا مجھے تو جو قبرستان جتنا جانا سنت ہے اتنا بھی ہم نہیں جاتے کبھی کبھار تو جانا چاہیے آخرت کی زیارت ہوتی ہے ہمیں تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا جانے کا اور الزام کیا لگائے جا رہے ہیں اس وقت برے صغیر میں توحید اگر بچی ہوئی ہے تو علماء دیوبنگ کی وجہ سے بہت بڑا کردار ہے ان کا اس میں ورنہ سب مزار پرست ہوتے سروے کرو سفر کرو میں گل 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 گیا ہوں چترال گیا ہوں جہاں مزار پرستی نظر آئے گی وہ جگہ جہاں علماء دیوبنگ کے اثرات نہیں ہیں جہاں مزار پرستی نہیں ہیں وہاں کس کی تعلیم کے اثرات ہوں گے علماء دیوبنگ پورے برے صغیر میں جہاں بھی جاؤ آپ جہاں بھی جاؤ مزار اگر نظر آ رہے ہیں قبروں کے سردے نظر آ رہے ہیں بھئی یہاں کوئی علم دیوبنگ کا علم نہیں آیا تبلیغ کیلئے اور جہاں میں گل 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 کے ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں ایک پالس سے اُچھی قبر نہیں ہے سب مٹی کی قبریں ایک پالس سے اُچھی کوئی قبر نہیں بڑے بڑے قبر میں حیران یار تم گاؤں دیہات کے دوک تمہیں اتنا شور تو سلسلہ جا کے کہاں ملے گا جا عالم من دیوبنگ کہاں سے ایک عالم آئے تھے دیوبنگ وہ سب مزار ختم کر کے چلے گئے تو کتابوں میں توڑ موڑ کے مشکل کشاہ فلانا بھئی وہ زو مانا الفاظ ہیں جیسے حضرت جبریل نے کہا میں تجھے ہبا کرنا چاہتا ہوں مطلب یہ تھا میں نہیں ذریعہ کون بن رہا ہے میں اس لئے اپنی طرف فیلہ حال شورٹ کٹ بات کی ہے میں نے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا ان شورٹ تو ہائی اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اسلام توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے مدد صرف کس سے مانگی جائے گی اللہ سے مزاروں پہ حاجات پوری نہیں ہوتی ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں ایک صاحب جن کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا آدھا دھڑی ہوتا ہے فالج میں مجھے کہنے لگے کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھکیا میرا فالج چھیک نہیں ہو رہا مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ تو وہاں جا کے دعا مانگو تو یہ دھڑ کیا ہو جائے گا ٹھیک میں نے کہا جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا ان کے دونوں دھڑ کام طبی تو قبر میں گئے ہیں میں نے کہا اگر ان کے دونوں دھڑ میں سے آدھا دھڑ دھڑ کی بات دور کی بات ایک آنکھ بھی کام کر رہی ہوتی نا مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا آپ نہلا رہے ہیں ہمارا اسٹائل ہی یہ بات کرنے کا نا جب میں اس کو کہا تو ہسنے لگا ہوں میں نے کہا جس کے پاس جا رہا اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہوئے تو میں نے کہا اگر پھٹے پہ ان بزرگ کو جب نہلانے کے لیے لٹایا تھا ان کا آدھا دھڑ کام کرنے لگتا تو جو نہلانے والے ہیں ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کرتے مر جاتے وہ خوف سے کسی بھی مذہبی تنظیم کو بدنام کرنے کا انہوں نے پوری بلی تبلیح جماعت پر ڈال دیئے اور سب کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس سے ملک میں مزید فرقواریت پھیلے اور ایک دوسرے پر الزامات ہم لگانا شروع کر دیں دنیا کی ایک واحد جماعت ہے جس جو فرقواریت کے لیبل سے پاک ہے جس کے طرز عمل میں آپ کو تنظ نہیں ملے گا جس میں فرقواریت نہیں ملے گی جس میں کوئی تشدد نہیں ملے گا تبھی پوری دنیا میں بہ آسانی تبلیح والوں کو ویزا مل جاتا ہے اور بہ آسانی وہ جا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے واحد ایک جماعت ہے جو اسلام کا ایک ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کا اصل تعارف تو ایک ایسی جماعت جس نے آج تک گورنمنٹ کے کسی لاؤ کے خلاف مخالفت نہیں کیے کسی کے مزاہم نہیں بنے ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس جماعت کو مسلسل تانو تشنی کا حدف بنایا جا رہا ہے جماعت سے اللہ نے بہت کام لیا ہے آج میں اگر اللہ مجھ سے کوئی ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے تو یہ اس میں بنیادی گردار تبلیح جماعت کا ہے آپ جتنے بھی دیندار لوگ دیکھیں گے میں نہیں کہتا کہ ہنڈڈ پرسن لیکن آج اگر آپ کو لوگوں کی داڑیاں نظر آ رہی ہیں آج لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لنک اس کا تبلیغ سجا کے نکلے گا اکثریت کی بات میں کرنا ہوں تو ہمارے پاس پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ہی ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں